عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو پتہ ہے صبر کبھی زائع نہیں جاتا آپ کا صبر وہ جو آپ دل کو مار کے کرتے ہیں وہ جو آپ صرف اللہ کے لئے کرتے ہیں پتہ ہے صبر آپ کو بچا لیتا ہے ایک بہت بڑے طفان سے گناہوں کی طفان سے مایوسی کے طفان سے جب کوئی مسئیبت آتی ہو اور آپ صبر کر کے چک ہو جاتے ہیں اور آپ کسی سے شکوے نہیں کرتے آپ کسی کے آگے کسی کی غیبت نہیں کرتے آپ کسی کو اپنی تکلیف بتا کے بعد میں گلت محسوس کرنے کے بجائے اللہ کے آگے رو لیتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا آپ خود کو مایوسی سے بچا رہی ہیں کیونکہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں اور آپ بھی نہ سوچے سمجھے اپنے دل کی باتیں کسی کے آگے گول دیتے ہیں اور آپ بعد میں احساس آپ کو ہوتا ہے کہ ان کی تو قدر ہی نہیں کی گئی دوسروں کے لیے وہ سب بیکار تھا کسی نے تو آپ کی بتائی ہوئی بات کو راز سکنے کی بجائے کسی اور کے آگے کھول دیا اور بدکمانی پھیل گئی اور یوں تکلیف کا ایک نیا طفان آپ پر آ پڑا سبر نہ کرنے سے تکلیف ڈبل ہو جاتی ہے لیکن سبر پتا ہے کیا کرتا ہے سبر پیشلی تکلیف کو بھی مٹا دیتا ہے سبر آپ پر بیٹی ہوئی مسئبت کو بلا دیتا ہے جب آپ صرف اللہ کے آگے روتے ہیں صرف اسی کو اپنے دکھ سناتے ہیں تب آپ کی دل کو سکون سے بھر دیا جاتا ہے اللہ سے بات کرنا آپ کو گلت سے دور کر دیتا ہے اللہ سے باتیں کرنا آپ کو مایوسی سے نکال دیتا ہے اللہ سے سب شیئر کرنا آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے آپ بی بس جیسے گناہ سے بچ جاتے ہیں سبر کیا کیا نہیں کرتا سبر کے عجر تب ہی تو اتنے زیادہ ہیں یہ اپنے اندر عجر کے بہت سارے پہلوچے چھپائے ہوئے ہیں سبر گناہوں سے بچاتا ہے سبر مایوسی سے نکال کا شکر تک لے جاتا ہے اور شکر تو پھر رب العالمین سے ملا دیتا ہے تو پھر کیوں شک ہے آپ کو اپنے سبر کی پاورز پر یہ واقعی ایک بہت بڑا خزانہ ہے اسے کھونے نہ دے اسے تھامے رہیں یہ آپ کی فلاہ ہی کے لیے ہے صرف آپ کی فلاہ کے لیے شکریہ